السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی جادو اور جنات ہماری افتنیا کے اندر موجود ایسی حقیقت ہیں جن کی موجودگی سے کوئی بھی مسلمان یا دنیا کے کسی بھی مذہب کو ماننے والا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا قرآن کریم میں جادو اور جنات کا ذکر کئی جگہ پر واضح طور پر موجود ہے خاص طور پر حورت سلمان علیہ السلام کے ذکر کے وقت جنہیں جنات کو قابو کرنے کا موجودہ عطا کیا گیا تھا یہ دونوں چیزیں یعنی جادو اور جنات ایک دوسرے سے جڑی ہیں کیونکہ جادو دراصل خبیف یا شیطانی جنات کو قابو کر کے ان سے کام کروانے کا نام ہے جو کسی شرط یا فائدے کے بدلے انسان کی مدد کرتے ہیں اور یہ شرائط انتہائی غلیظ اور کفر پر مبنی ہوتی ہیں جنہیں یہاں پر بیان کرنا بھی ممکن نہیں یعنی آسان الفاظ کے اندر ایسے کام جن سے انسان کی مخلوق کے طور پر تضلیل ہو اور جنات کو ایک بڑتر مخلوق ثابت کیا جا سکے مثال کے طور پر سورج چاند ستاروں یا شیطان کو سجدہ کرنا اس کے نام پر قربانی کرنا مہرہ مورتوں سے زنا کرنا حرام کھانا گسل اور نہانا چھوڑ دینا دے خون یا پیشاب سے نعوذ باللہ قرآن پاک کے الفاظ کو لکھنا گندگی کھانا اور جتنا زیادہ کوئی جادوگر یہ کام کرے گا یہ شیطانی جنات اس کی اتنی زیادہ مدد کریں گے اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک کے اندر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ سورہ آشورہ کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں وہ ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں اور انہیں سنی سنائی باتیں پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں یاد رہے کہ یہ مدد ہر جنات نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر بھی نیک اور خبیف جنات مجود ہیں جن کا ذکر سورہ آج جن کے اندر مجود ہے کہ ان کے اندر اچھے جنات بھی ہوتے ہیں یا نیک جنات اور شیطانی جنات بھی جادو کا لفظ اردو زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے کیونکہ عربی زبان کے اندر اس کے لیے سہر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی ہے حقیقت کو پھیڑ دینا یا دھوکہ دینا جو کہ بس نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے کیونکہ حقیقت کے اندر کچھ بھی نہیں بدلتا جبکہ اس کے الٹ موجزے کے اندر حقیقت کو بالکل بدل دیا جاتا ہے جادو میں تعویز گنڈوں اور مقصود کفریہ کلمات پڑھ کر ایک ایسا عمل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی شخص کا جسم دل و دماغ اسے چھوے بغیر متاثر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص بیمار ہو سکتا ہے نہ مرد بن سکتا ہے میاں بیوی کے اندر جدائی بھی ڈلوائی جا سکتی ہے اور نفرت بھی اور یہاں تک کہ اس کا قتل بھی ممکن ہے کیونکہ ڈریکٹلی شیطان تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ آپ کے دماغ کے اندر سوسائیڈل تھوٹس یا ناومیدی پیدا کر کے خود آپ کو آپ کے قتل کی طرف اکساتے ہیں صحیح یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا کیونکہ یہودی لبیت بن آسم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ طور پر جادو کیا تھا جس کا اثر کچھ ایسے ہوا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے لیکن حقیقت میں آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا یہاں تک کہ دو فرشتوں جبرائیل علیہ السلام اور مکائل علیہ السلام نے آپ کو آ کر بتایا کہ لبیت بن آسم ملون نے کنگے اور سر کے بالوں پر جادو کر کے انہیں کوئیں کے اندر رکھا ہوا تھا اور اس جادو کے اثر کی وجہ سے اس کوئیں کا پانی بلکل میندی کے پانی کی طرح سرخ ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس کوئیں پر گئے اور ان چیزوں کو نکال کر زمین کے اندر دفن کر دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر باقی لوگوں سے بھی نہ کیا تاکہ یہ باقی لوگوں کے اندر گناہ کے طور پر پھیل نہ سکے یعنی لوگ ایک دوسرے پر جادو کروانے کے لیے موٹیویٹ نہ ہو سکیں صحیح حدیث میں حورت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو جن میں سے ایک ہے جادو کروانا کیونکہ یہ شرک ہے جنات کی کئی اقسام ہیں جن میں کئی طاقتور کئی کمزور کئی اڑنے والے تو کئی زمین پر جبکہ کئی ویرانوں کے اندر جگہوں پر رہنے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے شکلیں بدلنے تک کی صلاحیت دی ہوئی ہے وہ سامپ بچو گدے گھوڑے کتے اور پرندوں تک کی شکل کے اندر آ کر عام انسانوں کو نظر آ سکتے ہیں یہ تبدیلی کیسی ہوتی ہے اس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ذکر موجود نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانی جنات ہر ایک شخص کی شکل کے اندر خواب میں آ سکتے ہیں سوائے میرے چہرہ مبارک کے غلیف شیطانی جنات ہر ایک جگہ پر پائے جاتے ہیں جہاں پر کوئی گناہ اور شرک ہو رہا ہو یہاں تک کہ آپ کے گھر کے ٹوائلٹ کے اندر بھی جہاں پر گندگی موجود ہو تو وہاں پر یہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں اسی لیے وہاں بیٹھ کر ناومیدی کے اندر رونے سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ اس دوران یہ شیطانی جنات آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حالت کے اندر آپ کے جسم کی کیفیت یا فریکوینسی ان کے لیے سب سے آئیڈیل یا بہترین ہوتی ہے یا پھر غصے کی حالت میں یا پھر بے ہیائی کے وقت یہ سب سے زیادہ آپ کے جسم پر جلدی حملہ کرتے ہیں اور آپ پر اٹیک کر کے آپ کے دماغ پر قابض ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ آپ سے مزید گناہ کروا کر آپ کو اس کا عادی بنا دیتے ہیں یہاں تک کہ جب تک آپ ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں یہ وہ جادو ہے جو کہ آپ انجانے کے اندر خود اپنے اوپر کرواتے ہیں لیکن آپ کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی یعنی کہ یہ وہ جادو ہے جو کہ خود بخود ہو جاتا ہے کوئی آپ پر نہیں کرواتا بلکہ آپ خود کرتے ہیں اس جادو کو آسیب کا نام دیا جاتا ہے یہ وہ جادو ہوتا ہے جب آپ خود جنات کو خود پر حملہ کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں جب آپ شدید نحوست کا شکار ہوں مسلسل گناہوں کے اندر پڑے ہوں نماز روز زکاة صدقہ اور اللہ کی عبارت سے غافل ہوں اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نمازیں اور نفل نہ پڑھ کر گھر کو قبرستان بنا دیتے ہیں جہاں پر زندہ لوگ نہیں رہتے بلکہ مردے رہتے ہیں جیسے ہر ایک بیماری کی علامات ہوتی ہیں تو بلکل اسی طرح سے آسیب کی علامات کے اندر انسان مسلسل گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کو خود کو تعویلیں دے کر جسٹیفائی کرتا رہتا ہے کہ میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا مثال کے طور پر کہ پہلے دن شراب پی اور خود کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے اس گناہ کے بدلے میں بخش دے گا آج کل تو سب ہی پیتے ہیں میں نے یہ گناہ کر لیا تو کون سا بڑا کام کیا بلکل اسی طرح سے قتل بے ہیائی یہ سب وہ کام ہیں جن کے اندر آپ جنات کو دعوت دے کر خود کو آسیب کا شکار کرتے ہیں اس ٹائم میں ایک جن مسلسل آپ کے دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ مسلسل لگا رہتا ہے اور یہ آپ کے دماغ کو مسلسل چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے الٹے سیدھے مشورے دے کر آپ کو مزید گناہوں پر اکساتا رہتا ہے اور قرآن کریم کے اندر ان کے لئے کرین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے سو جب بھی آپ کے دماغ کے اندر کوئی نیگٹیوٹی اُبرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ یہ کرین آپ کے دماغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے یا پھر آپ کے آس پاس مجود ہے اور اگر کوئی اچھی سوچیں آپ کے دماغ میں مسلسل آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ملک یعنی کوئی فرشتہ آپ کے آس پاس مجود ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کبھی بھی کسی ناپاک جگہ پر نہیں اترتے اگر کوئی کرین آپ پر مسلط ہے تو اس وقت آپ اپنے سر کے اندر درد محسوس کریں گے الرجی یا خوف محسوس کریں گے آپ کی یاداشت کافی کمزور ہونے لگے گی ہر وقت آپ کو برے خیالات اور خواب آنے لگیں گے یہ سب سے پہلے آپ کو ناومیدی اور مایوسی کے اندر ڈالے گا اور یہ ناومیدی اور مایوسی آپ کے دل کا کچھ یہ حال کرے گی سب سے زیادہ مایوسی نجومی یا پامسٹ آپ کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں اگر وہ آپ کا ہاتھ دیکھ کر شیطانوں کی مدد سے کچھ پیشنگوئی کرتے ہیں تو اسی غم یا تکلیف کا سن کری آپ کی باقی زندگی مایوسی اور ناومیدی میں گزر کر آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان پیشنگوئیوں کو سن کر آپ اپنی باقی زندگی کو جی نہیں پائیں گے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ دکھانے والے یعنی نجومیوں، کاہنوں، جادوگروں کے پاف جانے سے یوں منع فرمایا کہ جو بھی شخص ان کے پاس گیا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اب اس آسیب سے نکلنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے توبہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صدقہ کرنا، نمازوں کی پابندی اور اللہ تعالیٰ پر یقین جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ النحل کے اندر فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو اس آسیب کا علاج کسی آمل، نجومی یا جادوگر کے پاس بلکل نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف آپ کے پاس ہے بس آپ کو ذکر اور عبادات کی پابندی کرنی ہے تب کہیں جا کر مشکل سے یہ جنات آپ کا پیچھا چھوڑیں گے کیونکہ اس کے اندر بہت ٹائم لگ سکتا ہے لیکن اس کے بعد کوئی بھی آسیب، کوئی بھی جادو، کوئی بھی نظر بد آپ پر کبھی بھی اثر نہیں کر سکتی اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کہ سب سے طاقتور اور قادر ہے اس سلسلے میں سب سے بہترین دعا سورہ المومنون کے اندر موجود ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آ کر مجھے تنگ کرنے کے لئے حاضر ہوں سو اگر آپ یا آپ کا کوئی رشتہ دار آسیب کا شکار ہے تو اس کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی ہیلپ ہو جائے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسے ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بناہوں سے محفظ رکھے اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو بھی سسکرائب کر دیں تاکہ ایسے ہی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے تو ملتے ہیں پھر اگری ویڈیو میں السلام علیکم